اسلام علیکم my name is ڈاکٹر خلود عمران کیا دورانے حمل کوکونٹ یا ناریل کھانے سے بچہ گورا پیدا ہوتا ہے یہ کوشسن ہم سے بہت سی پریگنٹ لیڈیز پوچھتی ہیں ویسے تو میں آپ کو میڈیکلی یہ ایکسپلین کر دوں کہ چب بھی ایڈ ٹائم آف فرٹیلائزیشن چب بھی عورت کو حمل ٹھہرتا ہے یعنی کہ چب بھی ایک ایمبریو ڈیویلپ ہوتا ہے سٹارٹ میں ایگ اور سپرم کے ملنے سے تو اس ٹائم ایک بچے کی جو جینیٹکس ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی ہے نیچرلی قدرتی طور پہ کہ بچے کی رنگت کیسی ہوگی بچے کی ہائٹ کیسی ہوگی یا بچے کے بال کیسے ہوں گے اس کا سکین کلر کیسا ہوگا یہ سب ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا ہے on basis of genes from father and mother لیکن فیمیلز کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم کوکونٹ یا ناریل استعمال کریں تو اس سے ہمارا بچہ گورا پیدا ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں ہم سے سوال بھی کرتے ہیں اور اس پہ کافی میں نے ریسرچ بھی کی ہے تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کوکونٹ کے اندر ایسی کونسی چیزیں ہیں جو بچے کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہیں ناریل کی کمپوزیشن کی تو ناریل میں منرلز ہیں یہ ملٹی وائٹمن ہے اس کے علاوہ اس میں آئرن کا کانٹینٹ ہے کیلشیوم ہے مگنیشیوم ہے فوس فورس ہے اس کے علاوہ اس کے اندر فائبر ہے فائبر جو ہے وہ کونسٹیپیشن کو عورت کو کبز نہیں ہونے دیتی اس کے علاوہ اس کے اندر ہیلڈی فیٹس بھی ہیں جو کہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں حاملہ عورت اور اس کے بچے کے لیے سب سے جو اہم ناریل کا جو ایفیکٹ ہے باڈی پہ وہ ہے گوڈ ہائیڈریشن یہ باڈی میں ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا ایون کہ اگر مدر سکین کروائیں اور ان کے بچے کے گرد جیسے کہ ڈاکٹرز کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے بچے کے گرد پانی کم ہے تو اگر وہ ناریل پانی کا یا سمپل ناریل کا استعمال کریں تو ان کی باڈی سے ہائیڈریشن بہت حد تک کم ہو جائے گی اور بچے کے گرد پانی بہتر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ناریل کے اندر بہت سے امپورٹنٹ مینرلز ملٹی وائٹمینز ہیں ایون آئرن کیلشیم کانٹینٹ ہے جس کی وجہ سے جو بچے کا ویٹ ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے جو بچے کے اندر ایون کے برث ڈیفیکٹس بھی نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کا ویٹ اچھا ہوتا ہے اور اگر مدرز کو دورنگ پریگننسی ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے اور ساتھ میں اگر ان کے یورین میں پروٹینز آ رہی ہیں تو ایک میڈیکل پرابلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری اکلمشیا دورنگ پریگننسی اس سے بھی یہ ناریل بچاتا ہے اس لیے آپ لوگ ناریل کو فرس ڈی آف پریگننسی سے بھی لے سکتے ہیں یہ بلکل سیف ہے وہ خواتین جن کو مارننگ سکنس ہوتی ہے یعنی کہ مطلی اور الٹی کی شکایت ہوتی ہے سپیشلی فرس ٹرمیسٹر پہلے تین مہینوں میں تو وہ اگر مدرز یہ فرس ڈی سے یوز کریں تو یہ بہت ہی اچھا ہے اپی گیسٹرک برننگ کے لیے نوزیا اور وامیٹنگ کے لیے اس لیے ناریل کو آپ بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جب مدر ہیلتی ہوگی اور مدر کے اندر تمام جو اسینشل منرلز ہیں وائٹمینز ہیں ایچ بی ہے کیلشیم ہے جب یہ تمام چیزیں مکمل ہوں گی تو ایٹومیٹیکلی مدر کی سکین بھی گلو کرے گی اور مدر بھی ہیلتی ہوگی تو ایٹومیٹیکلی بچہ بھی ہیلتی ہوگا سٹے سیف سٹے ہیلتی thank you so much اللہ حافظ